بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ والا علی کا وصحابی کا یا حبیب اللہ ناظرین اکرام بیت المقدس مسجد اقصہ پر اسرائیلی جاریت جو ایک لمبے عرصے سے جاری ہے اور حال ہی میں رمضان شریف کے اس مقدس مہینے میں یہودیوں کا اسرائیلیوں کا مسجد اقصہ پر حملہ کرنا اور کئیوں کو شہید کر دینا یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور یہ ان کا واشیانہ اور مجرمانہ فیل ہے اور پھر یہ ہمیشہ سے وہ اس بنیاد پر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ جو ہے وہ ہماری وراثت ہے ہم اس کے اصل حقدار ہیں اور ہم مسجد اقصہ کو گرا کے جو اصل حیکل سلمانی کا وہ نام دیتے ہیں اس پر وہ اس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں نکالنا چاہتے ہیں اور اپنا اس کو مرکز بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں مرکز بنا لیں گے تو پوری دنیا پر ہم غالب آ جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے اور اس بنیاد پر وہ ہمیشہ سے یہ اپنی ناپاک جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اس پر عالم اسلام کی حکمرانوں کی اسلام کے مسلمان حکمرانوں کی اور انسانی حقوق کا جو چورن بیچنے والی تنظیمیں ہیں بڑی بڑی جن کو گستاخان رسول کے موقع پر انسانیت کے حقوق اور بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو ان کی بھی ایک خاموشی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب لوگ اس بات کے اندر اکٹھے ہیں اور ایک ہیں صرف و صرف ان کی انسانیت جو انسانیت کا میار ہے وہ مسلمان ہونے کے علاوہ کوئی سی قوم سے منسلک ہونا ہے یہ تو رہی ایک طرف بات لیکن جس بات کی طرف میں دوسری توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی یورپ کے اندر قرارداد پیش کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور کبھی فرانس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سرکاری سطح پر خاکش آیا کر کے حملہ کیا جاتا ہے اور کبھی مختلف ڈرن مارک کے اندر کارٹون مازاللہ چھاپ کے اس طرح سے حملہ کرنی کوشش کی جاتی ہے کبھی 295C اور B یہ جتنے بھی قانون ہیں ان کو ختم کرنے کا مطالبہ کر کے اور قادیانیوں کو جو ہے وہ حقوق کے نام پہ بہت ساری مراد دینے کے لیاتے انسانیت کے بلبوتے پر رسانی حقوق کا نام لے کر یہ مختلف طریقے سے مسلمانوں پر حملے ہوتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس کے بوجود یہ مسلمان امت جو ہے مسلمان حکمران خاموش ہیں اور اس کو کوئی جواب نہیں دیتے تو آج اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا ہم معاشی طور پر کمزور ہیں کیا ہم مقروض ہیں اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیا یہ جو کافروں کے ہمارے اوپر حملے ہیں یا ابھی جو بیت المقدس کے اندر مسلمانوں پر ابھی حملے جاری ہیں اور ایک گدشتہ عرصے سے جاری ہیں اس طرح فلسطین میں کچھ عرصہ پہلے برما کے اندر تو یہ ہر جگہ پہ یہ جو مسلمانوں پر ایک حملے جاری ہیں اور یہ اس طرح نہیں کہ آج ان پر ہے تو کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں نہیں یہ آہستہ آہستہ اور ساری دنیا تماشائی ہے تو کل کوئی اور مظلوم بنے گا پھر دوسرے تماشائی ہوں گے تو ہر ایک ہی باری آ جاتی ہے اگر ظلم پر خاموش رہا جائے تو اب یہ مسلمانوں کے اوپر یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو برحل اس کے اوپر ہر بندہ اپنے حساب سے تفسرہ کر سکتا ہے لیکن میں اس کے اوپر قینات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت اللہ علمین نبی غیب دان جنہوں نے قیامت تک کے معاملات کی خبریں دی اور مسلمانوں کو ہر چیز کے بارے میں آگائی دے دی افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس طرح توجہ نہیں کرتے ان کے اس فرمان کی طرف آپ کو لے جاؤں گا کہ ایک عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی تھی کہ یہ ہمارے اوپر حملے کب ہوں گے اور کیوں ہوں گے تو حضرت سبان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے ابو دو شریف کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر چارزار دو سو ستانوے ہے کہ حضرت سبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاقلت الا قصعتها کہ ان قریب تم پر قومیں یعنی ہر طرف سے امتیں قومیں لشکر جو ہے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والے اپنے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہیں یعنی ایک بڑا برطن ہوتا ہے اور بڑے برطن کے اندر کھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں تو ہر بندہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے اور آسانی سے اپنا حصہ نکال لیتا ہے تو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اے میرے صحابہ یعنی مقاتب صحابہ ہیں لیکن مراد امت مسلمہ تھی تم پر ساری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ہر بندہ اپنے اپنے بخرے کا حصہ لے کے چلا جائے گا اور یہی ہو رہا ہے کہیں برما میں کوئی حملہ کرتا ہے کوئی کشمیر میں کر رہا ہے کوئی فلسطین میں کر رہا ہے کچھ مختلف طرق سے ہمیشہ مسلمانوں پر حملے جاری ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ قَائِلُن ایک کہنے والے نے پوچھا یعنی دنیا کے اندر مسلمان کم ہو جائیں گے تو وہ زیادہ ہوں گے تو اس وجہ سے وہ ہمیں اس طرح سے اچھک لیں گے ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے ہمیں کھا جائیں گے ہمارے اوپر حملہ کریں گے ہر طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلْأَنتُمْ يَوْمَيْزِنْ قَسِير نہیں بات یہ نہیں ہے کہ تم قلیل ہوگے اس دن تم قسیر ہوگے اس وقت تم ماری تعداد کام نہیں ہوگی جس طرح آج اگر آپ دیکھیں تو عالم اسلام کی تعداد کتنی ہے کوئی کم ہے تعداد زیادہ ہوگی لیکن اَقِنَّكُمْ غُسَا اُن کا غُسَا اِسْسَئِلِ لیکن تمہاری حیثیت اس طرح ہوگی جس طرح سیلاب آتا ہے جس طرح ایک دریاب آتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ سی بن جاتی ہے فرمایا تمہاری حیثیت تو اس جھاگ کسی ہو جائے گی یعنی مطلب تعداد تو تمہاری زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر جرت نہیں ہوگی تمہارے اندر شجاعت نہیں ہوگی تمہارے اندر جو ہے وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہوگی یعنی تم جھاگ کی تمہاری حیثیت ہوگی یعنی جس طرح نیچے پانی اتنا بہرہ ہوتا ہے اس کی پانی وفر ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی فرمائے تم اس طرح ہو جاؤ گے اب وَلَا يَنْزَأَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمُ اور حضور صلی اللہ علیہ السلام و تسلیم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری جو حیبت ہے تمہارا جو روب ہے تمہارا جو خوف ہے تمہارا جو دب دب ہے وہ نکال لے گا اور یَقْزَفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا وہن ڈال دیا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَلْوَحَنِ یہ وہن کیا ہے یہ کس چیز کو کہتے ہیں تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا حُبُ الدنیا وَقْرَاهِيَةُ الْمَوت وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری بزدلی یعنی بزدل ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے فرمایا وان کیا ہے کیا چیز ہے فرمایا وان یعنی یہ پیدا کیسے ہوگا کس بنیاد پر ہم بزدل ہوگا فرمایا حُبُ الدنیا وَقْرَاهِيَةُ الْمَوت دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور موت سے تم نفرت کروگے مرنے کو تم ناپسند کروگے دنیا کے اندر رہنے کو پسند کروگے دنیا کو پسند کروگے تو میرے خیال میں اس حدیث کو سننے کے بعد تفسرہ کرنے کی کنجیش باقی نہیں رہتی کہ جس کو آگر ہم سمجھ لیں تو آج ترکی کا ایک جو ہے ان کی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بڑا انہوں نے ایک جملہ اچھا جملہ کہا جس کو جو مجھے پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ مرنا ایک بار ہے موت ایک بار آتی ہے بار بار نہیں آتی تو پھر اس سے ڈرنا کیا ہے تو ہمیں مسلمان کیا ہم اس موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی معیشت کے ڈر کی وجہ سے اپنے اس کے ڈر کی وجہ سے ہم اس ظلم کو دیکھتے رہیں گے اور مسلمانوں پر یہ ظلم ہمیشہ ہوتا رہے گا تو یہاں ہمیں اس بات کو پر غور کرنا ہے اور ہم اس بہن سے نکلنا ہے اور عالم اسلام کو متحد ہو کر ایک ان کے خلاف بہترین قسم کا جو ہے وہ سٹینڈ لینا ہوگا اور جہاد جو ہے جو اصل ہماری روح ہے اس کو ایک بار سے پھر اجاگر کرنا ہوگا امن کا جو نعرہ ہے وہ اس وقت تک ہے جب دوسرا بھی امن کے ساتھ رہے جب آپ کے اوپر وہ حملہ کرے آپ کی عزت لوٹ لے آپ کی عظمت لوٹ لے آپ کی شرافت لوٹ لے اور تو اس وقت پھر امن کی بات نہیں کی جاتی پھر اس وقت اس کو روب بھی دکھایا جاتا ہے تو بات یہ ہے ہمارا روب دنیا کے اندر ختم ہو چکا ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم ہم مکروز ہیں ہماری معاشی طور پر ہم کمزور ہیں ہم متحد نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہارا جو کافروں کے دلوں سے اللہ روب نکال دے گا ٹھیک ہے جی اس کی وجہ کیا ہوگی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی کام نہیں ہوگی لیکن تمہاری حیثیت جھاگ کی ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں وہان جو آ جائے گا وہان جو ہے نفرت کرو گے تو اس وجہ سے یعنی تم دنیا کی محبت میں امتلا ہو جاؤ گے موت سے نفرت کرنے کی وجہ سے جہاد کی طرف کو جائے ہوگی نہیں تو اگر مسلمان امت جو ہے اس کو چاہیے جس طرح ہم اپنے وطن کے اپنے سرحدی مفادات کو مدن رز رکھتے ہوئے کسی کو اپنی طرف آنکھ اٹھانے کی کسی کو اماری طرف آنکھ اٹھانے کی جرد نہیں ہوتی تو کاش ہمیں ہمارے اندر اسلام کا مفاد بھی اس طرح پیدا ہو جائے ہم اسلامی مفاد کے لیے بھی اور ایک مسلمان امت کے طور پہ ایک قوم یعنی مسلم قوم کے طور پہ ہم ان مفادات کو بھی مدن نظر رکھیں جس طرح کافر اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے مفادات امت مسلمہ کے مفادات کو مدن نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لینے کی توفیق مل جائے اور ہمارے اندر سے بھی یہ بہن نکل جائے اور ہم اس وجہ سے آج پسپا ہو رہے ہیں اور ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے فلسطین کے ان بھائیوں کی مدد فرمائے غیب سے نصرت نازل فرمائے اور عالم اسلام کو غیرت کے ساتھ ان کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ رب العالمین